فیسٹیول سیزن جیسے کی نو راتری یا پھر دیوالی ہمارے پاس گھر کا بہت سارا کام ہو جاتا ہے کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اس بار دیوالی میں اپنے گھر میں بنی ہوئی باتی کے ہی دیپک جلائیں گے لیکن ہمارے بریزی سیڈیول کی وجہ سے ہمیں بجار سے باتی خرید کے لانی پڑتی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹرک شیئر کرنے والی ہوں جس ٹرک سے آپ دس منٹ میں کم سے کم سو باتی آرام سے بنا سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ لمبی باتی اور گول باتی دونوں ہی باتیوں کی ٹرک شیئر کرنے والی ہوں فرینڈز اس سے پہلے کہ ہم اپنا ویڈیو ساتھ کریں پلیز آپ میری چینل سم یوسفل تس بائی جینتی کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں فرینڈز نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پرس کر لیجئے گا جس سے میں کوئی بھی ویڈیو اپلوٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا یہاں پہ میں نے لیے ایک اگربتی جسے ہم پوجا کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے یہاں پہ اگربتی کا سارا کا سارا مسالہ نکال لینا ہے اس طرح سے بیش سے ہاتھ سے دباتے ہوئے آپ اسے توڑ کر کے آرام سے آپ مسالہ نکال سکتے ہیں اور جو مسالہ آپ یہاں پہ نکال رہے ہیں اگربتی کا آپ کو اس مسالے کو بالکل بھی نہیں فیکنا ہے جو ہمارے گھر میں گیلی والی دھوپ رہتی ہے جسے ہم اپنے ہاتھ سے بٹ کے بناتے ہیں اس دھوپ کے ساتھ آپ اسے مکس کر کے جلا سکتے ہیں اب جو یہ ہماری اگربتی کی سٹک ہے یہ پوری طرح سے ساف ہو گئی ہے اس کا سارا کا سارا مسالہ نکال گیا ہے برتی بنانے کے لیے یہاں پہ میں لے رہی ہوں روئی برتی بنانے کے لیے آپ کو ساف ستری روئی لینی ہے جہاں پہ پوجا کا زمان ملتا ہے آپ اسی شاپ سے روئی لیجئے گا گدے بنانے والوں کے وہاں سے باتی کے لیے روئی بلکل بھی نہیں لینی ہے اور اگر آپ کو کپاس والی روئی مل جائے تو وہ سب سے بیسے پوجا کی باتی بنانے کے لیے لیے اس کے بعد آپ کو روئی کو ہاتھ سے کچھ اس طرح سے فیلا لینا ہے جتنی بڑی آپ کو بٹی بنانی ہے اس کے حساب سے آپ کو روئی کو کچھ اس طرح سے فیلا لینا ہے فیلانے کے بعد آپ کو روئی کو کچھ اس طرح سے پلیٹ میں رکھ لینا ہے اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں اگر بٹی کی سٹک جس کا ہم نے پہلے سے مسارہ نکال رکھا ہے اب روئی کو میں اس کے بیچوں بیچ میں رکھ رہی ہوں کچھ اس طرح سے میں یہاں پہ اسے رکھ رہی ہوں اور اسے رول کر رہی ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کے لیے ہاتھ سے رول کر رہی ہوں اگر آپ یہاں پہ چکلے کا اوپر اسے رکھ کر کے رول کرتے تو بہت جلدی رول ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اگر بٹی کے بلکل کنارے پہ روئی کو نہیں لگانا ہے کنارے سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں سائج سے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ رکھی ہے آپ اسے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ سے ہلکی سے دبا کر کے آپ اسے آرام سے اگر بٹی کے اندر سے آپ اسے نکال سکتے ہیں یہ ہماری باتی بن کے تیار ہے اب میں ایک دوسری طرح سے آپ کو بٹی بنا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے پہلے کی طرح ہی روئی کو فیلا کر کے لے لیا ہے اب یہاں پہ میں ہاتھ کی جگہ یوز کر رہی ہوں ٹیبل کا یہاں پہ آپ چکلے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے رول کہنے سے ہماری جو باتی بنتی ہے وہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ ہماری باتی تیار ہے اب میں اسے آرام سے سٹک سے نکال کے رکھ دیتی ہوں فرینڈز اس طرح سے آپ اگر بٹی کے سٹک کی ہیلپ سے اگر آپ بٹیا بناتے ہیں تو آپ کی جو باتی ہے وہ بہت جلدی بن کے تیار ہوتی ہے آپ کو یہاں پہ ہاتھ سے اسے بتنا بنا کر کے بہت زیادہ ٹائم ویس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دو لوگ مل کے باتی کو بنا رہے ہیں تو یہ اور بھی جلدی بن جاتی ہے ایک جنہ روئی کو فیلا لیتا ہے اور دوسرا جنہ اس طرح سے اگر بٹی کی ہیلپ سے باتی کو تیار کر لیتا ہے اس طرح سے آپ کو جتنی بھی لمبی باتی چاہیے اس کے حساب سے آپ روئی کو نکال لیجئے اور آرام سے باتی بنا لیجئے میں آپ کو گول باتی بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو اس طرح سے تھوڑی سی روئی کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے اور اپنے انگوٹے اور فنگر کی مدد سے اوپر کی طرف سے تھوڑا سا کچھ اس طرح سے فول کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گول باتی بھی بن کے تیار دیں اس طرح سے میں پھر نروئی کو لے لیتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف کو کھیچنا ہے اور انگوٹے اور انگولی کی ہیلپ سے کچھ اس طرح سے اسے شیپ دے دینا ہے یہ رکھئے فرنڈز ہماری گول باتی بھی بہت جلدی بن کے تیار ہو گئی ہے فرنڈز اگر آپ اس طرح سے باتی بناتے ہیں تو آپ بہت ہی کم ٹائم میں بہت زیادہ باتی بات کے تیار کر سکتے ہیں میں ہوں فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جسے آپ کی طرح اور لوگوں کا بھی ٹائم بس سکے اور ہاں فرنڈز ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹل دن بائی بائی اور ٹیک کیو